موسیقی اور وہ بیسکلی کیا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں یقیناً دیکھیوں گے آپ نے پچھلی کلاسز میں اپنی میتھمیٹکس کی یہ چیزیں ہیں جناب سیکونسز اور سیریز اور اس کے بارے میں کچھ ہم باتچیت کریں گے ہو سکتا ہے کچھ ٹاپکس ایسے ہوں سیکونسز کے بارے میں یا سیریز کے بارے میں جو ہم جس کے بارے میں باتچیت کریں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ نے نہ دیکھی ہو پہلی تو اس حوالے سے ایک طرح کی نئی ایک ٹاپک آپ سیکھ لیں گے اس کے بارے میں جان پہچان کر لیں گے اور ساتھ ہی میں ہم یہ کریں گے کہ جو باتیں ہم نے کیلکلس سے سیکھی ہیں ابھی تک وہ ہم اپلائے کریں گے سیکونسز پہ اور سیریز پہ اور مقصد یہ ہوگا کہ جہاں پہلے ہم نے اور آپ نے بلکہ باتچیت کی ہوگی پڑھا ہوگا آپ نے سیکونسز کو اور سیریز کو ایک الگیبریک پوائنٹ افیو سے تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کیلکلس کے پوائنٹ افیو سے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ الگیبریک چیزیں کچھ ڈیفکلت تھیں پہلے تو وہ اب کافی سمپلیفائی ہو جائیں گی کیونکہ اب ہمارے پاس کیلکلس کے ٹولز ہوں گے ڈریویٹیوز انٹیگرلز ٹائپ کی چیزیں لیمٹس وغیرہ جن کے ذریعے ہم کافی ڈیٹیل میں بات کر سکیں گے ان سیکوینس کے بارے میں اور سیریز کے بارے میں ان کی پراپرٹیز کو ہم زیادہ گہری نظر سے دیکھ سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ جو کچھ بیسک وہی جو آئیڈیاس جو پہلے آپ دیکھ چکے ہوں گے الگیبریکلی ان کو اب کیلکلس کے پوائنٹ افیو سے دیکھیں گے تو جہاں پہ کچھ نئی چیزیں بھی ہم دیکھیں گے ساتھ ساتھ کچھ پرانی چیزیں بھی دیکھیں گے from a calculus point of view تو آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا lecture اور اس میں topic دیکھ لیتے ہیں آج کا کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کا agenda کیا ہے اور اس کے اندر کیا topics آج ہم cover کریں گے تو آئیے ان کو لکھ لیتے ہیں جناب topic ہے آج کے lecture کا sequences and monotone sequences یہ monotone sequences کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں detail میں بات کریں گے جو sequence کا لفظ ہے میرے خاص سے یہ کچھ ویسے ہی intuitively آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوتے ہیں لیکن agenda کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلے چیز جو ہوگی وہ definition of a sequence ہوگی یقینا ہم properly define کریں گے intuitively تو ہمیں اندازہ ہے کہ sequence کیا ہوتی ہے لیکن mathematically ہم دیکھیں گے کہ sequence کیا چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم graphs دیکھیں گے sequences کے ان کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے limit of a sequence تو یہاں پہ وہی بات آتی ہے کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم ایک نیا topic ایک طرح سے پہلے آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا جب sequence کی بات کی ہوگی کہ limit کیا چیز ہوتی ہے تو یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے recursive sequence کیا چیز ہوتی ہے how do you define a sequence that is recursive اور recursive کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے اس کے بعد ہم پہلے تو define کریں گے کہ جی monotone sequences کیا ہوتی ہیں اچھا پھر جب ہم monotone sequences define کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم test کیسے کرتے ہیں کہ کسی sequence کو کہ وہ monotone ہے یا نہیں اس کو ہم کہیں گے testing for monotonicity of the sequence اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ eventually monotonic sequences کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ convergence of a monotonic sequence کا کیا idea ہے convergence کیا ہوتی ہے اور پھر تھوڑی سی اس کے بعد ہم intuitive level پہ کچھ convergence کے بارے میں مزید بات چیت کر لیں گے تو یہ ہے جناب آج کا agenda اور topic lecture کا تو اس میں اب ہم تھوڑا سا detail ہے لمبا سا lecture ہے تو اس کے بارے میں right away بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے sequence کو define کرنے ہی کوہش کرتے ہیں کہ mathematically sequence کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے کچھ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور ایک چیز لکھتے ہیں اس کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں جو math میں جسے ہم sequence کہتے ہیں جس چیز کو وہ basically ایک اس کی ایک طرح کی intuitive definition جو ہے وہ یہ ہے کہ a sequence in math is a succession of numbers تو مثال کے طور پہ یہ ہمارے سامنے ایک sequences کچھ ہیں numbers لکھے ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ two, four, six, eight اگر میں لکھتا ہوں تو یہ ایک succession میں ہیں numbers اور succession کا کیا مطلب ہے succession سے مراد یہ ہے کہ ایک طرح کی pattern ہے کہ fixed pattern ہے جس کے حوالے سے succession میں آ رہے ہیں یعنی two, four, six, eight جو میں نے لکھا ہے یہ even numbers کی succession ہے اور اس میں نوٹ کریں کہ آخر میں eight کے بعد میں نے کچھ dots ڈالے ہوئے ہیں تو یہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ dots کا مطلب ہوتا ہے that this pattern goes on for infinity اس کے علاوہ جو numbers ہوتے ہیں sequence میں انہیں ہم کہتے ہیں کہ we call them terms of a sequence تو جیسے two, four, six وغیرہ تھے یہ terms تھیں sequence کی اور ہر جو term ہوتی ہے ایک sequence میں اس کا ایک positional نام ہوتا ہے یعنی اس کی position کے حوالے سے اس کو نام دیے جاتا ہے یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ two, four, six, eight اگر ہے تو two جو ہے وہ first term ہے four جو ہے وہ second term ہے six جو ہے وہ third ہے اور similarly یہ pattern چلتا رہے گا اور in general اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ two جو ہے first term ہے اور وغیرہ وغیرہ تو اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ two جو ہے وہ first term ہے تو اس کو ہم لکھ دیں گے notation کے طور پہ کہ a1 تو a1 جو ہے represents the first term a2 جو ہے represent کرتا ہے second term کو اور in general اگر ہم کہیں کہ an جو ہے وہ represent کرتا ہے nth term کو تو یہ چیزیں ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی باتچیت integrals کی جب theory ہم develop کر رہے سے تب کی تھی اور اب بھی دیکھ رہے ہیں اچھا جی تو یہ کچھ باتیں تھیں ذرا detail میں جو elementary باتیں تھیں جو ہم نے لکھ لیں دیکھ لیں detail میں کیا ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے کہا کہ جی ٹھیکے terms ہوتی ہیں sequence کے اندر اور اس کے بعد ان کو ہم نام بھی دے سکتے ہیں تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک compact form میں کسی sequence کو لکھ سکتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ sequence جو ابھی تک ہم نے لکھا ہے ایک طرح سے کہ mathematics میں succession of numbers کو کہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ even number کی ایک sequence لکھی ہے ہم نے ابھی پھر ہم نے کہا کہ اس کے اندر terms ہیں first, second, third ان کو نام دیئے a1, a2, a3 etc تو یہاں پہ یہ ہے کہ nth term جو ہے اس کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے اس کے لئے کوئی expression ہونی چاہیے تو nth term جو ہے اس کو ہم arbitrary طور پر لکھ سکتے ہیں a, n ٹھیک ہے جی اگر میں a, n لکھتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ وہ term جو nth position میں لیکن اگر مجھے sequence کا pattern پتا ہے جیسے یہاں پہ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ even number pattern even number جو ہے وہ pattern ہے sequence کا تو اس میں nth term کو لکھا جا سکتا ہے اس کے لئے expression لکھی جا سکتی ہے اور یہاں پہ وہ expression ہوگی two times n where n is any natural number اور ظاہر سی بات ہے کہ even numbers لکھنے تو two سے میں ہر natural number کو اگر multiply کر دوں تو i get a sequence of even numbers تو اب یہ جو two n میں نے ایک expression لکھی formula تو نہیں کہنا چاہیے expression کہنا چاہیے for the nth term in the sequence of even numbers اس کو استعمال کرتے ہوئے میں ایک compact form میں لکھ سکتا ہوں اپنی ساری sequence کو جو even numbers کی sequence ہے تو وہ ہم کیسے لکھیں گے اس کو لکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو two four six eight اور all the way to infinity کی sequence ہے اب ظاہر ہے infinity تک تو میں سارے numbers نہیں لکھ سکتا کبھی بھی چاہے کائنات ختم ہو جائے لیکن یہ ہے کہ mathematically میں اس کو compact form میں ایک چھوٹی سی طور پر لکھ سکتا ہوں چھوٹی سی compact form میں اور وہ ہے جناب ایک formula کی صورت میں اور وہ formula ہے two n surrounded by curly brackets اور اس کے ساتھ ہم نے limits لکھے ہوئے n equals one to positive infinity تو یہ ایک notation ہے basically ایک formula تو ہے ہی لیکن ساتھ میں اس میں نئی notation بھی ہے کہ nth term کو لے کے آپ نے اس کے اوپر parameters دے دی ہیں کہ n جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک vary کر سکتا ہے تو two n مجھے پتا ہے nth term ہے تو ایک طرح جنرل term بتا رہا ہوں میں کہ اس sequence کی general term کیا ہوگی اور اس پہ اگر میں limits لگا دوں تو میں ساری sequence کو generate کر سکتا ہوں یا ایک concept develop کر سکتا ہوں کہ اس sequence کہاں سے لے کے کہاں تک جائے گی اس سال کے طور پر یہاں پہ اگر یہ even numbers تھے تو n equals one to positive infinity کا مطلب ہے کہ یہ سارے range کریں گے one سے لے کے infinity تک تو یہ تھوڑی سی terms اس کی وہ ہوگئی terminology ایک example کر لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ جناب پہلی example ہے list the first five terms of the sequence two to the power n where n equals one two plus infinity so اس کا مقصد solution یہ ہے کہ جناب basically substitute کر دیجئے n equals one سے لے کے five تک مثال کے طور پر اب problem یہ ہے کہ n جو ہے وہ one سے infinity infinity تک جاتا ہے لہٰذا ہم infinity تک سارے numbers plug in نہیں کر سکتے n کے لیے لیکن کچھ چند ایک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم one سے لے کے five تک اگر کرتے ہیں تو اس formula میں plug in کرتے ہیں two to the n میں تو result آتا ہے two to the power one comma two to the power two all the way to two to the power five اور of course this continues اور equivalently ہم اس کو اگر simplify کریں تو result آتا ہے sequence جو ہوگی explicitly وہ ہوگی two four eight sixteen thirty two تو مطلب بھی یہ ہے کہنے کا کہ جو sequence ابھی ہم نے دیکھی یہ power of two کی sequence تھی اس کا pattern جو تھا وہ تھا کہ powers of two ہم لے رہے تھے اور ان کو ہم نے sequence کی form میں expanded form میں بھی لکھ دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی ہم اس کو compact form میں بھی لکھ سکتے ہیں formula کے طور پر جس میں two to the power n formula تھا آپ کا اور parameters دیئے ہوئے تھے n equals one two positive infinity اچھا اب اگر یہ تو ہم نے specific sequences دیکھ لیں اب اگر ہم کوئی general sequence لکھنا چاہتے ہیں یعنی مثال کے طور پر کہ میں نے جیسے کہ a1 جو ہوگا وہ پہلی term ہوگی a2 اور an n term ہوگی تو بجائے اس کے کہ میں specify کروں اس sequence کے لے formula میں an ki term میں ایک formula لکھ سکتا ہوں اور وہ آپ کے سامنے ہے دیکھ لیجئے کہ اگر میرے پاس کوئی sequence لکھی ہوئی ہے a1 comma a2 comma a3 comma all the way to some number یا infinitely many terms in here تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں same compact form as an curly brackets n equals 1 2 plus infinity meaning کہ an zائیں گے بہت سارے 1 سے لے infinity تک n ki value ہوگی اس میں ٹھیک ہے جی یہ تھوڑی سی کچھ بات چیز ہوگئی اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تھوڑا سا intuitive idea develop کیا کہ mathematics میں sequence کیا چیز ہوتی ہے یعنی عام life میں تو sequence ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ anything is a sequence of something یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے mathematics میں صرف numbers کی ہم کہتے ہیں sequence ہوگی تو یہاں پہ چونکہ ہم نے جس طرح سے intuitively define کی sequences ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے ایک definition ذہن میں آتی جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے discuss کی تھی تو آئیے definition دیکھ لیتے لکھ لیتے اس کو definition ہے جناب جو formal definition ہے اس کی اپنے sequence کی وہ ہے جی sequence اور infinite sequence اگر sequence infinite ہے تو اس کو infinite sequence کہیں گے is a function whose domain is the set of positive integers that is a an n equals 1 to infinity which is an alternative notation for the function f of n equals an n equals 1 2 3 and so forth تو یہ آپ کی formal definition ہے mathematical definition sequence کی اور کوئی surprising بات نہیں کہ اس کو ہم نے ایک function کی طور پر define کی اور بری natural سی بات ہے کہ ہم نے جیسے دیکھا کہ سی about the sequence along with the pattern of course ایک pattern بھی involved اس میں یہاں پہ وہی بات ہے کہ domain ہے sequence کی یعنی اگر ہم function کی طور پر define کرتے ہیں تو ابھی ہم نے notation لکھی an n equals 1 to positive infinity اس کو function notation میں لکھیں f of n equals an where n equals 1 2 3 and so forth so basically an جو ہے وہ nth term ہے آپ کی sequence کی وہ آپ کو function define کر رہی ہے اس کا formula جو وہ آپ کی sequence کو define کر رہا ہے اور n کے اوپر جو parameters ہیں وہ basically آپ کی domain بنا رہی ہے اس function کی 1 سے لے کے 2 1 2 3 4 all the way to infinity ریفرنس دیتے ہیں کہ even numbers ہم نے ابھی دیکھے تھے تو even numbers کی sequence تھی infinitely many even numbers جو ہم نے list کیے تھے اس کی sequence بنائی تھی تو اس کا nth term جو تھی 2 n اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ nth term ہے اس سے مطلب جو expression تھی اس سے ہم نے derive کیے تھے پھر کی تو وہی بات ہے کہ جو 2 n ہے even number کی sequence میں جو ہم نے 2 nth term لی تھی اس کو میں function کے طور پر بھی define کر سکتا ہوں as f of n equals 2 n ٹھیک ہے جی domain ہوگی natural numbers اور جو اس کی وہ ہے output وہ خیر جو بھی ہوگی in this case it's the set of even integers تو یہ آپ کے پاس sequence کو function form میں لکھ بتا دی ہے تو یہ definition ہم استعمال کریں for sequences اچھا اب ہم نے چونکہ sequence کو function کی طور پر define کیا تو function کے ساتھ ایک natural idea جو develop ہوتا ہے جناب ایک graph کا ظاہر ہے ابھی تک جو ہم functions دیکھے تھے analytic trigonometry geometry right تو لہٰذا اب sequence کو function کے طور پر define کیا تو اس کا بھی graph ہونا چاہیے تو graphs کے بارے میں بات کرتے ہیں sequences کے تو right away ایک example سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ لکھ لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی ایک sequence ہے اس کو میں پہلے sequence notation میں لکھتا ہوں compact form جو ہم نے بنائی تھی curly bracket notation اس میں دیکھیں کہ 1 over n where n equals 1 to positive infinity تو اس کا graph ہے وہ کیا ہوگا تو graph بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ کرتے ہیں 1 over n کو sequence کو bracket کی form میں لکھتے ہیں تو function کی form میں یہ بن جائے گا y equals 1 over n where n equals 1 2 3 and so forth to infinity تو یہ آپ کا sequence ہے آپ کی وہ function form میں لکھ دیئے اب اس function کو graph کرنا بڑا آسان ہے اس کو بلکہ چونکہ points اس کی جو domain ہیں domain کے graph بنا لیتے ہیں اس کا figure ہے آپ کے سامنے اس میں y equals 1 over n for integers n equals integers کے لئے graph بنا ہے اور چونکہ n integers ہے تو ہمارے پاس ایک bunch of points آ جائے گا n اور y کی correspondence میں جیسے پہلے ہم xy plane بناتے تھے اب ہم y n plane بناتے تو اس میں دیکھئے کہ corresponding to each n there is some value of y تو یہ discrete points ہیں ان کے اندر کوئی continuity نہیں ہے لیکن اگر compare کرنا چاہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ y equals 1 over x جو ہے اس کا graph دیا ہے جہاں پہ x جو ہے وہ ایک real number ہے greater than equal to 1 real number سے مراد یہ کہ ساری continuity آجاتی ہے real numbers کی اور ہمارے پاس ایک پوری continuous line ہم draw کر سکتے جو کہ پچھلے sequence کے function میں نہیں کر سکتے تھے ٹھیک جی تو یہ ہمارا ہو گیا concept of graphs of sequences کافی simple سا concept ہے یہ آگے چل ہمارے کام آئے تو we look at it then اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ next جو concept ہے sequences کا وہ ہے limit limit of a sequence تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو limit کیا ہوتا ہے sequence کا intuitively clear سی وہی بات ہے کہ ایک function کا limit ہوتا تھا اسی طرح سے sequence کا limit ہوگا اور کیوں ہمارے لئے آسان ہوگا limit of a sequence کی بات کرنے کے لئے آسانی کیوں ہوگی اس لئے ہوگی کہ ابھی ابھی ہم نے sequence کو function کے طور پر define کی ہے جس کی domain integers ہوتی ہے تو ایک دو تصویریں بنا کے دیکھتے ہیں کہ limit کا مقصد کیا ہوگا یہاں پر آئیے کچھ figures دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے کچھ graphs بنے ہوئے اور اس میں دیکھیں کہ جو sequences ہیں ان کے graphs ہیں یعنی جس کی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ graph of a sequence sequence لکھی ہوئے اور corresponding graph دیا ہوئے تو اس میں جو چار graphs ہیں ان میں سے جو پہلا والا ہے اس کی جو dots بنائیں ہم نے وہ basically ایک ایسا graph ہے جو unbounded increase کرتا ہے without any bound یعنی corresponding y values to n have no limiting value جیسے بلکل جس طرح سے function میں ہوتی تھی اسی طرح یہاں پہ نہیں ہے continuous function میں ہوتا تھا limit کا concept y equals x plus 1 میں نہیں تھا limit اسی طرح یہاں پہ کوئی limit 1 اس کا جو ایک limiting value کا concept ہے اور وہ limiting value ہے 1 کی graph سے ظاہر ہے اور جو آخری graph ہے 1 plus minus 1 over 2 raised to the power n اس کے اندر ایک دیکھیں limiting value ہے limiting value 1 کی ہے اور وہ approach کی جاری ہے oscillatory fashion میں یعنی sequence آپ کی oscillate کرتی ہے اور oscillations چھوٹی ہوتے ہوتے 1 کے پاس آکے قریب ہو جاتی ہیں اچھا جی تو اب limit کی کچھ ہم نے تھوڑی سی بات کی تو پہلے بھی جیسے ہم نے بات کی تھی limit کی تو یہاں پہ بھی ایک idea ہونا چاہیے کہ یہ جو graph ہم نے بنائے اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ limit ہے ایسی value ہوتی ہے جس پہ sequence eventually converge کرتی ہے ٹھیک ہے جی جیسے میں نے کہا limiting value ہے 1 کی تو sequence جو ہے یعنی graph کے طور پہ دیکھیں تو ہم کہہ رہے ہیں جو function correspond کرتا ہے sequence کے ساتھ اس function کی y values ہیں وہ converge کر رہے ہیں to to a certain point ٹھیک ہے جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا continuous functions میں اگر ہم sequence کی بات کر رہے ہیں تو y values are defined in terms of the sequence so we can say that the sequence is converging to a limit and we can call that limit l if that limit exists اور limit l exist نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ sequence diverge کر رہی یعنی limit exist کرنے سے مطلب یہ کہ finite number نہیں ہے جس پہ sequence diverge کر رہی ہے اچھا اب ہم definition لکھ لیتے ہیں یہ سب باتوں کو مندر ازر رکھتے وے ایک limit کی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے definition ہے کہ a sequence an is set to converge to the limit l if given any epsilon greater than 0 there is a positive integer n such that absolute value of an minus l is less than epsilon for every for n greater than equal to n in this case we write limit as n goes to positive infinity an equals l and a sequence that does not converge of course to some finite limit is said to diverge so that we have we note here we have limit n goes to infinity because it has to go to positive infinity or value not is it but when this happens it is that eventually sequence will give a number to come to that that is the limit sequence so you can do it it will be clear that we can do it so it is the example that is that limit as n goes to plus infinity of n over n plus 1 is equal to 1 یہ ہم نے اس کا basically graph بھی دیکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ 1 کی برابر ہے اور جو دوسری تھی ایک اور جو تھی جو converge کر رہی تھی sequence وہ ہے n goes to positive infinity of 1 plus minus 1 half to the power n equals 1 تو یہ جناب ایک example ہو گئی یہاں پہ ایک figure میں بناتا ہوں جس سے شاید تھوڑا اور clear ہو جائے کہ limit of a sequence کیا ہوتا ہے مطلب ہمیں ہمیں پتا تو ہے کہ جیسے function کا limit ہے اسی طرح یہ ایک limit ہے sequence کا بھی فرق صرف اتنا ہے کہ functions ہمارے continuous functions سے sequences جو ہیں وہ discrete values لیتی ہیں integer values positive integer values تو آئیے اس تصویر کو دیکھ لیتے ہیں دیکھئے کہ اس میں جو definition ہے اس کے حساب سے یہ تصویر ہے correspond کرتی ہے کہ کوئی ایسا neighborhood آپ کے پاس l اگر ایک number ہے اس کے آس پاس کوئی neighborhood بناتے ہیں آپ for any epsilon bigger than zero تو مقصد یہ ہے کہ eventually آپ کی sequence اس neighborhood میں لائے کرنی چاہیے اور اگر کرے گی تو ہم کہیں گے l is the limit of the sequence ٹھیک ہے جی تو یہ بھی بات ہو گئی تھوڑا سا hopefully clear ہو گیا ہو گا اب کچھ basic theorems ہیں limits کے بارے میں sequence کے جو لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کیا بات چیت کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ theorems آپ کے سامنے جناب کے آپ کے پاس sequences ہیں اور دونوں converge کرتی ہیں to limits l1 and l2 respectively اور c جو ہے constant ہے تو یہ following جو پانچ چھے چیزیں ہیں یہ true ہیں they are facts اور ایسا کرتے ہیں کہ یہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر ہم لکھا رہنے دیتے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے simple facts ہیں جو functions کے limit میں بھی استعمال ہوئے تھے اور یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں اچھا جی تو یہ ہم نے دیکھ لیے کچھ basic facts ٹھیک ہے جی theorem کی form میں اب ایک example اور کر لیتے ہیں جہاں پہ facts apply کر لیتے ہیں تو آئیے example کرتے ہیں example ہے جی determine if the sequence converges or diverges if it converges find the limit تو یہ ایک sequence آپ کے سامنے ہے کہ جی n over 2n plus 1 where n equals 1 to positive infinity تو اس کا ہم پہلے دیکھنا چاہیں گے کہ converge کرتی ہے اور ہے تو اس کا limit کیا ہے اگر اس پہ basic algebra کریں تھوڑا سا جیسے ہم نے functions میں بھی کیا تھا تو جو limit ہوگا وہ calculations آپ کے سامنے ہیں کہ n over 2n plus 1 کو میں لکھ سکتا ہوں as 1 over 2 plus 1 over n if I divide the numerator and the denominator by n and then if I distribute the limit over the fraction I get limit of 1 and limit of 2 plus 1 2 plus 1 over n which is equal to just 1 over 2 plus 0 which is equal to 1 half تو یہ آپ کی ایک sequence جو converge کرتی ہے اور اس کا limit ہے 1 half تو یہ concept ہے basically ایک sequence کے limit کا اچھا جی تو یہ اب ایک اور چیز جو sequences کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا recursive sequences کیا چیز ہوتی ہے تو recursive sequences ایسی sequences ہوتی ہیں جن میں آپ پہلی یا دوسری یا کچھ چند ایک شروع کی terms کو define کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہر جو following term ہوتی ہے subsequent term ہوتی ہے وہ defined ہوتی ہے in terms of those initial terms تو ایک طرح کا recursive سے یہ نہیں ہے ایک action اس طرح کا ہاتھوں کا کریں تو clear ہو جائے گا کہ recursive کوئی ایسا action ہوتا ہے جس میں پہلے جو چیزیں defined ہیں ان کی terms میں باقی چیزیں define کی جاتی ہیں تو اس کی example دیکھ لیتے ہیں تو جناب example ہے کہ let an be the sequence defined by a1 the first term جو اس کی ہے اس کو ہم define کرتے ہیں 1 and then a recursion formula which is an plus 1 equals 1 half multiplied by the quantity an plus 3 divided by an تو مقصد یہ ہے کہ اس جو formula لکھا ہم نے sequence کا اس میں ہم نے left hand side پہ جو values ہیں وہ n plus 1 کے لیے define کی ہیں یعنی یاد رکھیں کہ input جو domain ہوتی ہے sequence کی وہ سارے positive integers ہوتے ہیں تو 1 سے start کرتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پہ an plus 1 لکھ رہے ہیں تو n کی value 0 ہوگی تب اور صرف جب آپ کے پاس a1 آئے گا left hand side پہ لیکن چونکہ domain کا حصہ نہیں ہے n equal 0 لہٰذا ہمیں ایک forcefully definition دینی پڑتی ہے کہ جو first term ہے وہ 1 ہے اور باقی جتنے بھی sequence ہیں جو terms ہیں sequence میں وہ ایک formula سے defined ہے starting at a2 تو اب دیکھتے ہیں کہ formula تو ہم نے define کر دیئے اس میں کچھ values ڈالیں گے تو next terms کی value کیا ہوگی a1 تو ہمیں بتا ہے کہ 1 کی برابر ہے آئیے continue کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ یہ defined ہے اچھا یہاں پہ یہ defined بھی ہے for n greater than equal to 1 of course has to be it's a sequence the values of a2, a3, a4 and so forth can be obtained by successively substituting n equals 1, 2, 3 and so forth in the formula for the sequence and we get a2 equals one half times the quantity a1 plus 3 divided by a1 اور اب آپ کو ظاہر ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پہلی definition دینی تھی a1 کی وہ کیوں ضروری تھی کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا تو a1 ہمیں پتا ہے 1 ہے لہٰذا جواب آتا ہے 2 a3 جو ہے a2 جو ہے وہ 2 کی برابر ہے a3 جو ہے اب ہمارے پاس چونکہ a2 آ گیا ہے تو formula میں اب a3 کے ہمارے پاس آئے گا one half times a2 plus 3 over a2 equals seven fourths اور پھر یہی pattern چلتا رہے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ساری values آ سکتی ہیں تو یہ جناب ایک recursive sequence ہو گئی جس میں ایک initial term defined ہے اور باقی جو terms ہیں ان کو ایک formula کے طور پر define کر دیتے ہیں in terms of the initial preceding terms اور اس preceding terms میں یہ ہے کہ پہلی condition جو ہے وہ ہمیں پتا ہونی چاہیے اچھا جی تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں monotone sequences کی تو یہ کیا ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ right from the start ایسا کرتے ہیں کہ کچھ terminology create کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم monotonic sequences کی بات کر سکیں گے اور وہ terminology basically definition کی form میں ہم لکھ لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے وہ definition تو یہ جناب definition ہے آپ کے سامنے a sequence an bracket notation میں is called increasing if a1 is less than a2 a2 is less than a3 is less than a4 and so forth to a n which is less than all the terms proceeding from it it's called non-decreasing if a1 is less than equal to a2 is less than equal to a3 and so forth all the way to less than equal to a n which is less than equal to all the terms following it it's called decreasing if a1 is greater than a2 is greater than a3 and so forth non-increasing if a1 is greater than equal to a2 is greater than equal to a3 and so forth اچھا جی تو یہاں پہ اب یہ تو کچھ definition ہو گئی terminology ہو گئی sequences کے لیے اب یہ ہے سوال کہ monotone sequence کیا چیز ہوتی ہے وہ ہی ہمیں define کرنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ a sequence that is either non-decreasing or non-increasing is called a monotonic sequence یہ کہہ سکتے ہیں it's called monotone ایک دفعہ پھر سے کہہ لیتے ہیں کہ sequence that is either non-decreasing or non-increasing is called a monotone sequence اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی sequence جو increasing ہو یا decreasing ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں strictly monotone ان کو لکھ لیتے ہیں اس definitions کو آپ کے سامنے دیکھ لیجئے کہ a sequence that is either non-decreasing or non-increasing is called monotone and a sequence that is increasing or decreasing is called strictly monotone note کیجئے کہ a strictly monotone sequence is monotone but not the other way around تو یہ جناب آپ کی definition ہو گئی تھوڑی سی technical ہے تھوڑا time لے گا اس کو صحیح طرح یاد کرنے میں لیکن اتنی difficult نہیں ہے simple سے facts ہیں کہ definition increasing decreasing non-increasing non-decreasing کی اگر ہے آپ پاس تو monotone اور strictly monotone sequences کو ہم define کر سکتے ہیں تو آئیے ایک example کر لیتے یہ جناب example ہے کچھ sequences رکھی مہیں اور اس میں دیکھنا ہے کہ کون سی sequence ہے monotone اور نہیں ہے تو پہلی جو ہے وہ ہے 1 half 2 thirds 3 fourths all the way to the general term n over n plus 1 تو اس کو note کیجئے کہ this satisfies the criterion of being an increasing sequence number 2 جو ہے 1 1 half 1 third اور general term 1 over n تو یہ satisfy کرتی ہے decreasing sequence ki criterion کو اس کے baad 1 1 2 2 3 3 and so forth تو یہ non decreasing term sequence ہو گئی اور اس کے بعد 1 1 1 half 1 half 1 third 1 third جو ہے وہ ایک non increasing sequence ہو گئی اب اس میں چاروں جو ہیں وہ monotone ہیں اور ساتھ میں جو پہلی اور دوسری sequences ہیں وہ strictly monotone ہیں لیکن ایک sequence جو یہ ہے آپ کے سامنے 1 comma minus 1 half comma 1 over 3 all the way to the general term minus 1 to the power n plus 1 times 1 over n یہ monotone نہیں ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ criteria meet کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی for being monotone or not اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ اس example میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک sequence تھی جو بہت ساری تھی جو تھی monotone اور ایک تھی جو نہیں تھی تو یہ ایک بڑا topic ہے اس کو اب discuss کر لیتے ہیں کچھ facts ہیں جن کو ہم directly لکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں کہ sequence کیسے determine کرتے ہیں کوئی sequence monotone ہے یا نہیں ہے تو لکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ہے tables کہ جی difference between successive terms اگر آپ دیکھیں تو اس کے ذریعے classification کی جا سکتی ہے کہ اگر n plus first term اور an کا difference لیں اور وہ اگر zero سے بڑا ہے تو آپ کی sequence جی وہ increasing ہے اگر n plus first اور an term کا difference less than zero ہے تو decreasing ہے اگر greater than equal to zero ہے تو non decreasing ہو گیا اور اگر less than equal to zero ہے تو non increasing ہو گیا یہ classification ہو گئی اس کے علاوہ کچھ اور classification بھی ہیں جو monotone sequence کو determine کرنے میں help کرتی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے آرہی ہیں table کی form میں یہ جناب ہے test جس کو ratio of successive terms کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی classify کیا جا سکتا ہے کہ کوئی sequence increasing or decreasing ہے یا نہیں ہے اور اس کے ذریعے پھر ہم determine کر سکتے ہیں کہ monotone یا strictly monotone ہے کہ نہیں ہے تو یہ ہے جناب کہ اگر آپ n plus first term اور nth term کا ratio لیتے ہیں اور وہ one سے بڑھا ہے تو آپ کے پاس result آتا ہے کہ آپ کی sequence increasing ہے اور less than one ہو تو decreasing ہے greater than equal to one ہے تو non decreasing ہو گئی less than equal to one ہے تو non increasing ہو گئی یہ آپ کا ratio والا classification ہو گئی increasing and decreasing sequences کی اور اس کے ذریعے ہم determine کر سکتے ہیں کہ sequence monotone ہے کہ نہیں ہے اور کون سی strictly ہے کون سی نہیں ہے ایک اور classification scheme وہ بھی آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں یہ scheme involve derivatives کو تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا جو sequence ہے اس کو ایک function کے طور پر treat کریں اور اس کو ایک function کے طور پر لکھ in terms of x اس کی example ابھی کر لیں گے پہلے اس کی classification لکھ لیتے ہیں اس میں ہے کہ اگر f prime of x 0 سے بڑا ہے تو آپ کی sequence جو ہے وہ f of n وہ increasing ہے اگر less than 0 ہے تو decreasing ہے greater than equal to 0 ہے تو non decreasing ہو گئی اور آخر میں اگر less than equal to 0 ہے تو non increasing ہو جائی گی تو یہ تو classification ہو گئی ان سب کی ایک ایک example کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آجائے کہ یہ کیا سارا سلسلہ ہے پہلی example دیکھتے ہیں جناب کے first example ہے کہ show that the sequence one half two thirds three fourths all the way to n over n plus one is an increasing sequence تو یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ ویسے ہی clear ہے کہ ظاہر increasing ہے intuitively it's clear لیکن اگر proof کرنا چاہتے ہیں تو اس میں general term ہے an equals n over n plus one n plus first term کیسے معلوم کریں گے بڑا simple سی بات ہے n is equal to n plus one divided by n plus two اور اب n اگر one سے بڑا یا برابر ہے تو دیکھیں کہ ان دونوں terms کا difference جو ہوگا یہ سامنے آپ کی calculations ہیں اور اس کا result آتا ہے one divided by n plus one times n plus two اور چونکہ n one سے بڑا ہے اس کے برابر ہے تو یہ جو term آئی ہے difference کی یہ بھی zero سے بڑی ہوگی definitely تو اس سے پروو ہوتا ہے کہ یہ sequence increasing ہے اور چونکہ increasing ہے تو it's also strictly monotone تو یہ ایک example ہو گئی جس میں classification آپ نے کر لی اور پھر determine کیا کہ یہ کس type کی monotone sequence ہے اب ایک اور example کرتے ہیں جس میں ratio test استعمال کرتے ہیں تو یہ جناب example ہے کہ show that the sequence جو ابھی ہم نے دیکھی already وہ increasing ہے لیکن اس میں ratio کے ذریعے معلوم کریں n square plus 2n plus 1 divided by n square plus 2n اب دیکھیں کہ چونکہ numerator اس میں بڑا ہے denominator سے ظاہر سی بات ہے کہ denominator میں 1 add کیا ہے تو numerator آگیا ہے تو simple سی بات ہے کہ ratio 1 سے بڑی ہوگی کیونکہ جب بھی fraction ہو اور numerator بڑا ہو تو ہمیشہ 1 سے بڑا جواب آتا ہے لہٰذا یہاں پہ ratio greater than 1 آگئی ہے for n greater than equal to 1 اور یہاں سے proof ہوتا ہے کہ again this sequence is increasing تو اس میں بھی ہم نے show کر دیا کہ یہ test بھی ہمیں صحیح جواب دیتا ہے increasing decreasing terms کا ایک اور test دیکھ لیتے ہیں یہ جو third والا ہے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ جو third test derivative test آپ کو اندازہ ہوگیا ہوگا کہ I'm going to leave that as an exercise اور آپ try کر لیجئے اس sequence کو try کریں and show that using the derivative test کہ یہ increasing ہے strictly monotone ہے اب ہم آگے چل کے آگے باتشیت کرتے ہیں جو باقی topics ہیں ان کی اچھا جی اگلا topic ہے eventually monotonic sequences کا تو یہ کون sequences ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جو definition وغیرہ ہے جو باتشیت ہے اس کو پہلے لکھ لیتے definition کیا ہے تو ہے جناب کہ a sequence a n is eventually monotone if there is some integer capital n such that the sequence is monotone for all domain values n small n greater than equal to capital n تو یہ اس کی definition ہے again it's a little bit dry لیکن یہ کہ example کر تا i think clear ہو جائے گا ہم کہنا کیا چا رہے ہیں تو example کر لیتے ہیں آئی دیکھتے ہیں example ہے کہ show that the sequence 10 to the power n divided by n factorial n goes from 1 to positive infinity is eventually decreasing تو اس میں یاد رکھیں n factorial is just the product of all the numbers starting from n all the way to 1 یعنی 3 factorial ہوگا 3 times 2 times 1 4 factorial ہوگا 4 times 3 times 2 times 1 اور in general n factorial ہوگا n times n minus 1 n minus 2 all the way to 1 keeping this in mind اب ہم solve کرتے ہیں اپنی problem کو اس میں یہ ہے کہ an n term ہو گئی 10 to the power n divided by n factorial اگر میں ratio لیتا ہوں ان دونوں terms کی تو یہ calculations آپ کے سامنے ہیں اس میں calculations کریں تو result آتا ہے final result is 10 divided by n plus 1 اب اس میں note کریں کہ an جو ratio ہے n plus first term کی اور n term کی یہ 1 سے چھوٹی ہوگی for all numbers n greater than equal to 10 so basically we can say that the sequence is eventually decreasing آچھا جی تو یہ ہم نے بات کر لی eventually decreasing eventually increasing see similarly concept ہوگا eventually increasing eventually non decreasing terms کا اس میں مقصد یہ ہے کہ eventually monotone sequence کی بات ہمیں کرنی تھی اور جو monotone sequence ہوتی ہیں وہ depend کرتی ہیں increasing decreasing کے اوپر تو ہم خود کر سکتے کہ corresponding ideas کیا ہوں گے یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں جناب convergence کی of monotonic sequences تو اس میں straight forward کچھ theorems ہیں جو آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کی example کر لیں گے تو آئیے اس theorem دیکھتے ہیں theorem ہے جناب if a1 is less than equal to a2 and so forth is a non-decreasing sequence then there are two possibilities one is that there is a constant number m called an upper bound for the sequence such that an is less than equal to m for all n in which case the sequence converges to a limit l which satisfies the inequality l is less than equal to m and the other case is that no upper bound exists in which case the limit as n goes to positive infinity of the sequence is positive infinity saath me ek doosera theorem hai jis mein joh corresponding hai basically non-increasing sequence ka is mein concept ek aata hai lower bound ka which is basically in front of you I think it's pretty straight forward symmetric hai to the theorem we just saw earlier is mein lower bound aati hai aur aap ke samanye a theorem hai aur ab hum is ki example kerti hai is theorem ki this theorem na likhya aap ke samanye abhi is ko ah samajhne ke liye example ker lete hai aur pher dekhen ghe ke example se clear ho jae ga ke theorem kya 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 raha hai example dekhti hai example hai jih ke use theorem the theorems you just saw to show kya kya ke joh given sequence hai ye increasing hai which means it's non decreasing it is evident that the number m equals 1 is an upper bound for the sequence since nth term joh hai n over n plus 1 aur ye less than 1 ho gi for n equals 1 2 and all the way to infinity lehaza by theorem is ke zari hum ke sakti hai ke sequence converge kerti hai to some limit l which is less than equal to 1 and that is certainly true agar aap limit length ka sequence ke nth term ka n over n plus 1 n goes to infinity to basic algebra yah l'hopital rule apply karehen to result aata 1 to ye jana a example thi jis ke zari hem ne dekha ke convergence ki se marlum ki jat ye monotonic sequence ki jana jana ye aapka lecture ho gya aaj ka lecture number 41 jis me hem na sequins ki baat ki heavy weights andazah hoi goga aapko you atherum zakhir ke now we are talking about some heavy duty math is me thudy dry is dry but it is dry you homework ki jayga or aap se aagli lecture normal kaat ogi thank you salam alaikum